اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے بہت ہی فیمس مونگ دال پکوڑا یم دال وڑے کی ریسپی یہ وڑا گجرات اور راجستان میں بہت ہی فیمس ہے آپ چاہتے ہیں اسے گھر پہ بنانا تو اس ویڈیو کو اس کی بلکل بھی مت کیجئے گا ان وڑوں میں ہم کچھ سبجیاں مزے دار مسالے ڈال کر اسے اور بھی تیشٹی اور بھی مزے دار اور بھی زیادہ نرم بنا کر تیار کریں گے اور اسی کے ساتھ بہت ہی تیشٹی چٹنی بنا کر تیار کریں گے اس ویڈیو میں آپ بینہ کسی گلتی بینہ کسی پریشانی کے بہت ہی تیشٹی بہت ہی لا جواب مونگ دال کے پکوڑے اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے اس مونگ دال کے وڑے کو بنانا شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو بلکل بھی اس کیپ مت کیجئے اس کے لیے میں لے رہی ہوں کھڑے مونگ کی دال موٹھ والی ڈیڑھ کٹوری یعنی ایک اور آدھا کٹوری اس دال کو ہم دھو لیتے ہیں اچھا ساف تین بار پانی دھولی مونگ میں پانی ڈال کر کے اسے ساتھ ساتھ گھنٹے کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھ دیجئے یا پھر اوور نائٹ کے لیے بھی آپ اسے بھیگا کے رکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم اسے ساتھ آٹھ گھنٹے کے لیے سوک کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ آٹھ گھنٹے کے بعد مونگ کی دال ہماری بہت اچھی طرح سے بھیگ گئی ہے اور اسے ایک چلنی میں ڈال کر اس کا جو ایکسٹرہ پانی اسے ہم ڈرین آؤٹ کر دیں گے اس کا پانی پوری طرح سے نتھار لیں پانی اس میں رہ جائے گا تو دال پیچھتے وقت یہ پتلی ہو جائے گی اور بڑے باناتے سمائے پرابلم ہوگی بڑوں کا شیپ بھی بگڑ جائے گا اگلے سٹیپ میں ایک گرائنڈنگ جار لے لیں اس میں مونگ کی دال ڈال دیں اور دو ہری میرچ کو ہاتھ سے توڑ کر بڑے بڑے پیس میں ڈال دیں اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں دس کلیاں لہسون کی ڈال کر آدھا چھوٹا چمچ ادھرک کا پاورڈر ڈال دیں اس کی جگہ پر آپ تاجے ادھرک کا آدھا انچ کا ٹکڑا لے سکتے ہیں دال کو اچھی طرح سے پیس کر اس کا دردارہ پیشٹ بنا لیں بڑوں کو اور بھی زیادہ تیشٹی اور ہیلڈی بنانے کے لیے یہاں پر ملے رہی ہیں پالک ایک گھڑی ساپ دھولی ہوئی اس کے پتے پتے لینا ہے ڈنٹل ہٹا دینا ہے ایک کالو ایک پیاز جسے میں نے چھیل کر رکھ لیا ہے ان سب کو ہم بارک بارک چاپ کر لیں گے اس سے رکھ دیں گے ہم ایک پلیٹ میں اور آلو کو گریٹر سے گریٹ کر لیں گے موٹے والے گریٹر سے گریٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اسے رکھ دیں گے ہم پالک کو بھی ہم بارک بارک کٹ کر لیتے ہیں سبجی کو بارک بارک کٹ کر کے جب ہم بڑے میں ملاتے ہیں تو بڑے اندر سے بہت سوفٹ اور نرم بن کر تیار ہوں گے باہر سے اوپر سے پریسپی رہیں گے بڑے میں جو ایک پھاریپن ہوتا ہے نا ختم ہو جاتا ہے تو ان سبجیوں کو میں نے کٹ کر لیا انہیں ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈال کو پیس لیا ہے دیکھیں اتنی موٹی ہونا چاہیے ڈال ڈال کو پیس تے وقت اس میں ہمیں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے تو ڈال کو میں نے دو بار کر کے آدھی آدھی پیس لی تھی باقی کی پیسی ہوئی ڈال کو بھی ہم سیم باول میں پلٹ لیتے ہیں اب اس میں ہم پاوڈر مسالے کریں گے تو یہاں پر میں لے رہی ہیں ہنگ کا پاوڈر چوتھائی چھوٹا چمچ اتنی ہم اس میں ہلڈی ڈال دیں گے گرم مسالہ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ اور سوکھی کٹی لال میرچ ایک چھوٹا چمچ آدھا چھوٹا چمچ لال میرچ کا پاوڈر ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا سبھی چیزوں کو ہاتھوں سے مکس کرتے ہوئے دال کو ہلکا ہونے تک فیٹ لیں سبجی کو میں نے سات آٹھ منٹ کے لیے ہاتھ سے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیاز آلو اور پالک جو ہم نے باریک باریک کٹ کر کے رکھے تھے اور یہ ڈال کر بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے اسے ملالیں نمک ابھی اس میں میں نے نہیں ڈالا ہے نمک اس میں میں بعد میں ایٹ کروں گی سبجی کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں سبجی اس میں میں اس لیے ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ویج ویجلی رہے گی سارے فلیور اس میں انہینس ہو کر آئیں گے اور بہت ٹیسٹی اور ہلکی بن کر تیار ہوگی یہ سب ملانے کے بعد ہم وڑے کا بہت ہی ٹیسٹی مسالہ بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ سابت دھنیا کوارٹر ٹی سپون اجوائین ہاف ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون جیرہ ہاف ٹی سپون کالی میچی یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اور اس مسالے کو ہم ہلکا سا سیکیں گے مسالے کو دھیمی آج پر روشت کرنا ہے اس کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا اور مسالے سے بہت اچھی خوشبو آنے لگے گی تو یہ دیکھئے اس کا ہلکا کلر چینج ہوگا ہے اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے کہ اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس مسالے کو ہم امام دستے میں ڈال کر کوٹ لیں گے ہلکا دردرہ سا کوٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے تو یہ مسالہ بن کر تیار ہے اس مسالے کو ہم ڈال دیتے ہیں ڈال کے مکس چر میں اس مسالے کو آپ بنا کر رگ بھی سکتے ہوں جب بھی آپ کو وڑا بنانا ہے یا پکوڑے وغیرہ یہ مسالہ اس میں اٹ کر لیں اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے نمک سواد کے نسار اور اس سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا سا مکس چر لیتے ہوئے اس کے گول گول بڑے بنا لیں گے بڑے آپ اپنے چوائز کے حساب سے اس کا اکار بنا لیں تو یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بڑے بنا کر ہم اسے تیار کر لینا ہے اس طرح سے اور اس کے بڑے بنا کر کے ہم ایک لیٹ میں رکھتے جائیں اس طرح سے سارے بڑے بنا کر ہم تیار کر لیں گے دوسری طرف میں نے تیل کو ایک کڑھائی میں گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تھوڑا سا امیزہ اس میں ڈال کر کے ہم تیل کو چیک کریں گے تیل کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں سے بھاپ نکلنے لگے جب تیل اچھا تیز گرم ہو جائے گا تو ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ایک ایک بڑا اس طرح سے ڈراب کرتے جائیں گے تو آپ تیل کو زیادہ تیز گرم کر کے یہ ہی اس میں بڑے ڈالیں کم گرم ہوگا اگر تیل تو بڑے کڑھائی کی تیلی میں چپک سکتے ہیں بڑے کو ہم پلٹ پلٹ کر سب ہی طرف سے گولڈن فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے گولڈن فرائی ہو گئے ہیں ان میں بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اسے ہم ایک سٹینر میں نکال لیں گے اور اس کا ایکسٹرا تیل ہٹا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار یمی سے بڑے بن کر ہمارے تیار ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم سارے بڑے فرائی کر کے تیار کر لیتے ہیں ان بڑوں کو آپ فریج میں فروزن کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس اسٹیج پر آپ انہیں نکال لیں اور چاہیں تو آپ انہیں فروزن کر کے رکھ لیں دوسرے دن چاہیں تو آپ انہیں چائے کے سمیے فرائی کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یا پھر ان کی سبجی بنا کر تیار کر سکتے ہیں پکوڑوں کو فرائی کرنے سے پہلے ہم اس کی بڑیا سی چٹوٹی سی چٹنی بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں لے رہی ہوں دو ہری میرچ اسے میں ہاتھ سے توڑ کر مکسی کے جار میں ڈال دیتی ہوں میرے پاس کچھ پالا کی پتیاں میں نے اٹھا لی تھی اسے بھی میں توڑ کر اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی پودینی کی پتی توڑ کر ڈال دیں گے ساتھ جوے لے سن کے ڈال دیں اور تھوڑے سی اس میں سینوں ڈال دیں ہافٹی سپون جیرہ اور سیندھا نمک سوات کے نوسار ڈال کر ساتھا نمک سوات کے نوسار اور تھوڑا سا دہی چار چھوٹے چمچ ڈال دیں اس میں تو دیکھیں چٹنی کو ہم پیس لیتے ہیں تو دیکھیں چٹنی کو میں نے پیس لیا اسے ایک کٹوری میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی اور ادھر سے سوٹ بہت ہی ٹیشٹی اور مزیدار بڑے بن کر کے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں آپ کسی بھی طرح کی چٹنی ٹوماتر ساس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو سرو کر سکتے ہیں بہت ہی کھانے میں لذیذ ہوتے ہیں ٹیشٹی ہوتے ہیں بڑے پسند آئے ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا فیملی فرینڈز کے ساتھ زیادہ زیادہ اسے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جائیے اسے سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ریسیپیز لاتی رہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا دھیان رکھے گا اللہ حافظ تھنکس فر واشنگ